بگوان کارتی گیا یہ ان کا ٹیمپل ہے جو کہ ان کے لارڈ شیو جی کے بیٹے ہیں یہ سامنے شاپنگ مال ہے یہاں سے پانی بانی کچھ بھی آپ نے خریدنا ہو یہاں سے بھئی جی خرید سکتے بلکل سامنے ہنومان جی کی مرتی ٹھہری ہوئی ہے یہ ان کا ٹیمپل ہے چیک کریں بھئی یہاں اوپر ہم نے جانا ہے سیونٹی ٹو سٹیرز بھئی اوپر ہم نے جانا ہے اس نے بھئی ہم سے بوتل لے لی ہے جو ہم نے پینا تھا وہ بھئی اس نے لے لی ہے یہ ہے بھئی یہاں کا مین ٹیمپل یہ ہے سیکنڈ کیف یہ سب سے بڑی کیف ہے اور سب سے بڑا مندر بین کا یہی ہے یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے یہ سب سے بڑا مندر ہے ان کا یہاں آکے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں انڈیا آ چکا ہوں کہ بڑا یہ اچھا محسوس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے ہی لوگوں کو سارے دو سا جو کہ ہم نے انڈیا میں بڑا نام سنا ہے اس کا اور آج ہم خود اس کو بہت مزدار ہے بھئی یہ دبل مزدار ہے جو رمضان کا بزار لگا ہوا ہے یہاں پہ سب مجھ فوڈ موڈ مل رہا ہے دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو پاکوڑے بن رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کے پاکوڑے ہیں پہلے بھئی آپ لوگوں کو یہ سٹریٹ دکھانے ہیں اس کے بعد ہم کچھ کھائیں گے امیزنگ فوڈ سٹریٹ ہے بھئی میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت اور امیزنگ فوڈ سٹریٹ نہیں دیکھی یہاں پہ فری افطار لگا ہوا ہے فری دینگی سو مچ یہ ایک ملیشن بھائی نے مجھے فری دیا ہے یہ جوز کہ بھئی آپ مہمان ہیں اور آپ کو روزہ ہے تو ہم یہ آپ کو فری دینا چاہتے ہیں میں نے بڑی آفر کی کہ پیسے لے لو پر اس میں نہیں لیے پیسے اسلام علیکم تو حاضر آپ کا بھائی ایک نائی ویڈیو کے ساتھ تو امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو بھئی آج کا میرا پلین ہے کولا لمپور میں باتو کیف دیکھنے کا جو کہ ہندو سٹیمپل ہے بہت زیادہ یہاں پہ فیمس ہے جتنے بھی دورست آتے ہیں وہ لازمی باتو کیف کو دیکھنے چاہتے ہیں نکل رہا ہوں اپنے ہوتل سے باتو کیف دیکھنے اس کے بعد رہی جاؤں گا جو یہاں پہ مسلم نیشنل موسک ہے بہت ہی فیمس اور بہت ہی بڑی وہ دیکھنے جاؤں گا اور اس کے بعد شاید رات کو تھا جاؤں رمزان بزار دیکھنے تو جوڑے رہے ہیں ویڈیو کے ساتھ بھائی اور چلتے ہیں اپنے ہوتل سے نکلتے ہیں گریب ٹیکسی کراتے ہیں اور چلتے ہیں باتو کیف لیٹس گو تو فائنلی بھائی ہم باتو کیف پہنچ چکے ہیں اور ابھی یہاں سے بندے نے مجھے بتایا ہے کہ آگے سے انٹری ہے تو یہاں سے بھائی واک کر کے جائیں گے اور باتو کیف آج دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ہے اس کی تعریف میں نے بہت زیادہ سنی ہے لیکن آج اس کو ہم لائیو دیکھیں گے کہ کس طرح ہے یہ یہ مین اٹریکشن ہے ٹوریسٹی جتنے بھی لوگ کولا لمپور آتے ہیں وہ لازمی یہ ٹیمپل ویزٹ کرتے ہیں جو کہ آئی ٹھنگ دنیا کا سب سے بڑا ٹیمپل ہے یہ ان کے ہندووں کے بھگوان کارتکیہ کا چلتے ہیں بھئی انٹریس گیتا یہ ٹیمپل ہے یہ انٹرینس گیتا ہے خوبصورت انٹرنس ہے ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ بہت زیادہ ٹورسٹ ہیں بہت زیادہ چائنیز بھی انڈینز بھی فارنرز بھی ہر قسم کے لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی اس ٹیمپل کو دیکھنے کے لیے تو ہم بھی آئے ہیں دیکھتے ہیں اس ٹیمپل کو بھگوان کارتی گیا یہ ان کا ٹیمپل ہے جو کہ ان کے لارڈ شیف جی کے بیٹے ہیں یہ ان کا ٹیمپل ہے اور اس کا بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹھنگ کوئی فورٹی کوئی چالیس کروڑ سال پرانا اس طرح کوئی بتایا جاتا ہے کہ یہ پرانا ٹیمپل ہے بہت زیادہ اور بہت سارے لوگ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں بھئی یہاں پہ ٹورسٹ بہت سارے آئے ہوئے ہیں تصویریں پکچریں بنا رہے ہیں ہم بھی بنائیں گے کسی کے ترو ہیلپ لے کے سامنے شاپنگ مال ہے یہاں سے پانی مانی کچھ بھی آپ نے خرید نہ ہو یہاں سے بھئیہ جی خرید سکتے ہو یہاں پہ بہت سارے ٹیمپل ہیں یہ سامنے چیک کریں بہت سارے ٹیمپل بنے ہوئے ہیں ہندووں کے پکچر کا ڈیزائن ہے وہ بہت ہی انٹیک ہے اور یہ جی لارڈ کارٹی کی آجی کی مورتی ہے یہ چیک کریں کھانے پینے کھا رہے ہیں بھئی یہ یہ اوپر ساری مورتی عملی ہوئی ہیں ہندووں کی بھئی بہت ساری اور اس کا ڈیزائن بہت یونیک ہے اور یہ اوپر سارے دیکھیں منکیز گھوم رہے ہیں یہ کوئی جوس پی رہے ہیں کوئی کھانے کھا رہے ہیں بھئی اور یہ بلکل سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں جو کہ دو سو بہتر سیڑھیاں اوپر چڑھنا ہوگا ہمیں یہاں سے اور پھر اوپر یہاں پہ آپ کو تین کیفز دیکھنے کو ملتی ہیں تین کیفز جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ہمیں بھی یہ منزل ٹیک کرنی ہوگی جو کہ ہے بہت مشکل اوپر جارا لیکن ہم جائیں گے ضرور کیونکہ آئے ہیں تو ویزٹ کر کے جائیں گے لیکن اس سے پہلے لیکن اس سے پہلے یہاں پہ کچھ سٹالز لگے ہوئے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اور آگے جو ہنمان جی ہیں ان کا ایک ٹیمپل ہے وہ دیکھ کے آتے ہیں جو ان کے ہنمان جی ہیں ان کا بڑا نام ہم نے سنا ہے ان پہ ایک ٹیمپل بنا ہوا ہے تو وہ دیکھ کے آتے ہیں یہاں آکے مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ میں انڈیا آ چکا ہوں کیونکہ ہر طرف انڈینز ہی دیکھ رہے ہیں اور بڑا ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنے ہی لوگوں کو سارے تو اچھا لگ رہا ہے دیکھنے آگے یہاں پہ کچھ فوڈ سٹالز لگے ہوئے ہمیں واپس آکے ہم بھی کچھ کھائیں گے یہ بھائی ہنمان جی کا ٹیمپل ہے یہ بلکل سامنے ہنمان جی کی مرتی ٹھہری ہوئی ہے اور یہ ان کا ٹیمپل ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہے دوب جیسے ہی نکلتی ہے بھائی ٹیمپریچر فوٹی تک پہنچ جاتا ہے اور ہنمان جی کا مندر دیکھ لیا ہے اب یہاں سے بھائی ہمیں دو سو سیڑھیوں اوپر چڑھ کے جانا ہے تو اسی طرف جا رہا ہوں تاکہ اوپر کیوز بھی دیکھ لیں کہ وہ کیسی دیکھنی ہے اور کارتکیا کے ساتھ بھی تھوڑی تصویریں مصویریں بنوالیں کسی سے تو چلتے ہیں بھائی اوپر چڑھتے ہیں دو سو بہتر سیڑھیوں ہم نے اوپر چڑھنی ہیں بھائی تب جا کے ہمیں کییوز کا ویو دیکھنے کو ملے گا تو چلتے ہیں میں نے ڈرون کا بھی جا کے پتا کیا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون ہے لاؤن نہیں ہے تو یہ چیک کریں بھائی یہاں اوپر ہم نے جانا ہے یہ سیڑھیوں سامنے بنی ہوئی ہیں 272 سٹیرز بھائی اوپر ہم نے جانا ہے لیٹس کو یہ بھائی سیڑھیوں کی شروعات ہو چکی ہے یہاں سے اور یہ سیڑھی ہے میری تو ابھی سانسے بھائی روک رہی ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اوپر ہے بھائی اس نے بھائی ہم سے بوتل لے لی ہے جو ہم نے پینا تھا وہ بھائی اس نے لے لی ہے اب آخری سارا بھی ختم ہو چکے تو فائنلی بھائی ہم اپنی پہلی کیو تک پہنچ چکے ہیں یہ پسینہ دیکھ رہے ہیں بہت مشکل ہے اوپر تک آنا اور یہاں سے ہماری پہلی کیو شروع ہو رہی ہے یہ سامنے پہلا ان کا ٹیمپل ہے بھائی اس کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے ٹیمپل ہیں یہ ایک سامنے ایک ٹیمپل ہے اور پھر یہ ایک ہمارے سامنے ان کا ٹیمپل ہے بھائی ایڈونٹ نو ان کا نام کیا ہے بھائی یہ بھی ایک ٹیمپل ہے اور یہ پورا کیو ہے یہ دیکھیں اوپر تک یہ سارا کیو ہے پوڑ کے سٹال پانی جوس سب کچھ بھائی یہاں پہ آئیلے بلے ملتا ہے محنت آپ کو کرنی پڑتی ہے اوپر آنے تک پھر آپ یہاں سے ازلی کچھ بھی خرید کے کھا پی سکتے ہو صرف اوپر آنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے صرف اوپر آنے میں تکلیف ہے یہاں پہ سیکنڈ ٹیمپل ہے ایک یہ ٹیمپل رہا یہ ہے بھائی یہاں کا مین ٹیمپل اب ان کا میرے شار سے عبادت کا ٹائم ہے لوگ سارے اندر جا رہے ہیں عبادت کے لیے اور ہم یہاں سے جاتے ہیں اوپر دوسری کیف کی طرف یہ یہاں پہ ان کے کافی یہ سارے جو بھگوان ہیں ان کی مرتی ہیں بنی ہوئی ہیں یہ دیکھو بہت سارے ان کے جو بھگوان ہیں ان کی مرتی ہیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں لیکن یہ ٹیمپل جو ہے یہاں کا مین ٹیمپل ہے سب سے بڑا ٹیمپل یہی ہے اور یہ یہاں سے دوسری کیف کا راستہ ہے یہ بلکل سامنے ہمیں اوپر پھر سڑھیوں پہ چڑھ کے جانا ہے اور اوپر پھر سیکنڈ کیف ہے اس کے اندر بھی میرے خیال سے ٹیمپل ہی ہیں یہ چیک کریں کیف چلتے ہیں بھئی آگے یہاں سے پھر سیڑھیوں دیکھ کے پھر میرے دل کو کچھ کچھ ہونے لگ رہے ہیں کیونکہ پھر ہم نے آگے سیڑھیوں چڑھ دی ہیں یہ چیک کرو اور یہاں پہ بھئی ان کی اس ٹائم عبادت شروع ہے پہ زید اوپر فور سیکنڈ کیف یہ ہے سیکنڈ کیف اور یہ ہے سیکنڈ مندریاں کا ہر طرف آپ کو مندر دکھائی دیں گے بھئی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مندر ہے بھئی یہاں پہ پانی ہے چڑھانے کے لیے اور یہ اوپر کیف ہے بہت خوبصورت کیف ہے موسیقی 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 یہاں بے تین کیوز ہیں جو تھرڈ کیو ہے وہ آج بند ہے بھائی لیکن دو جو کیوز تھی بھائی وہ ہم نے ویزٹ کر لی ہیں یہ لاسٹ ون تھی یہ اتنی بڑی نہیں تھی چھوٹی سی تھی یہ خوبصورت تھی اور یہ جو سامنے ہمارے ہیں یہ یہاں کی سب سے بڑی کیو ہے یہ بلکل سامنے ہمارے یہ سب سے بڑی کیو ہے اور سب سے بڑا مندر بھی ان کا یہی ہے یہاں پہ یہ جو سامنے دیکھ رہا ہے یہ سب سے بڑا مندر ہے ان کا ہن سے نکلتے ہیں ٹائم لیٹ ہو چکا ہے آگے بھی میں نے جانا ہے رمضان بزار دیکھنا ہے ملیشیا کے کیوں وہ کیسے دیکھتا ہے ٹائم چیک کریں اس وقت بھائی میرے پانچ بچ چکے ہیں اور مجھے جلدی یہاں سے اب نکلنا ہوگا جتنی سیڑھیاں اوپر آئیں اتنی ہمیں نیچے بھی جانی پڑیں گی ایک چیز یہاں آکے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے اور وہ یہ کہ یہاں پہ بہت سارے برز ہیں اور جو منکیز ہیں بہت زیادہ ہیں اور جو مرگیاں وہ بھی یہاں مجھے دیکھنے کو ملی ہیں بہت ساری ہیں اور یہاں پہ گھوم پھر رہی ہیں لوگ ان کو کھانے چیزیں دے رہے ہیں یہ چیک کریں یہ مرگیاں یہاں پہ گھوم رہی ہیں یہ دیکھ بھی عوسم ہے اور یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں فوڈ موڈ آپ کے پاس ہو یہ خود آپ سے لینے آ جاتے ہیں سو یہ چیز بہت ہی نیو تھی اور مزہ آیا دیکھنے میں بھائی نیچے ہم پہنچ چکے ہیں وہ وہاں اوپر تک گئے تھے وہاں سے بھائی ساری کیف دیکھ کے نیچے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں فائنلی ہمارا جو منزل تھی وہ پوری ہو چکی ہے بھائی اور ابھی یہاں پہ لوگ بڑی سیلفیاں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں بھائی اور موسم بہت خوبصورت بن چک ہے بار باریش بھی ہلکی ہلکی سی ہونے لگ گئی ہے ابھی باریش بھی شروع ہو چکی ہے لائٹ لائٹ سی ہلکی باریش ہو رہی اور موسم بڑا چھو گیا ہے اور ہمارے قسمت خراب دی ہمارے ٹائم پہ موسم اتنا چھنگ نہیں تھا so let's go میں یہاں جگہ ڈونڈتا ہوں اگر مجھے فلائنگ کرنے دیا میں ڈرون ڈانا چاہتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کوئی سٹورز ہیں دیکھتے ہیں کچھ کانے کو ملتا ہے تو کچھ کاتے ہیں کیوں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے so let's see if we can find something here it would be a great اچھکانے کو دونتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں ہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں کی کیا کھایا جائے بہت سر چائے مانگا دے پوڑی آ چکے ہیں انڈین پوڑی جو کہ بہت بڑی ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں پہلی بار ایکسپیرینس ہے آہ تینکیو سر یہ چیک کریں بہت بڑی پوڑی ہے آلو ہے ساتھ رائے کمائنٹ ہے چکنی مکمی دی ہوئی ہے چیک کرتے ہیں بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے انڈین موویز میں آج کو ٹرائے کرتے ہیں کہ ایٹس لائٹ پاکستانیس ہوئے 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 دال ہے دال ساتھ میں دال دی ہوئی ہے بھئی رائتہ ہے آلو ہے اور یہ سواد ہے مزیدار ہے سواد آگیا بھئی سواد جو کہ ہم نے انڈین میں بڑا نام سنا ہے اس کا اور آج ہم خود اس کو اسپیلینس کرنے والے ہیں بہت مزدار ہے بھئی ہے دبل مزدار ہے باقی اس کا بھئی سواد سواد ہے یہ چیز مزیگی ہے اور بہت ہیوی بھی ہے کھانا مانا بھی کھا لیا ہے انڈین کھانا بہت ہی زیادہ امیزنگ تھا اور ساوڈ انڈین سے بھی میں بلاؤں کے ساتھ تسوینیں بھی لیا ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے نیکس دیسٹینیشن کو ابھی آگے جا کے میں نے ایک رمضان بازار ویزٹ کرنا ہے بزار آنکھوں کا دکھاتا ہوں جو رمضان کا بازار لگا ہوا ہے یہاں پر سب مجھ فوڈ موڈ مل رہا ہے دکھاتے ہیں آپ لوگ کو یہ چیک کریں سٹال لگے ہوئے ہیں پکونڈے بند رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کے پکونڈے ہیں ورہے ہیں پتہ ملرہ جو صلی اللہ پتہ ہمیں پتہ ہمیں چاہ kitsch تقوی بند رہے ہیں پتہ چاہتے ہیں چاہتا ہمیں پتہ ٹھیک تک چیز پھیکس پہلے آپ کو یہ سٹریٹ دکھانے ہیں اس کے بعد ہم کچھ کھائیں گے شوارما بھئی چھے رنگٹ کا مل رہا ہے چھے رنگٹ شوارما بھئی چھے روپے کا چھے دس چھے دس کے بیچ سب کچھ مل رہا ہے یعنی کہ چھے رنگٹ بنتے ہیں پاکستانی آئی ٹھنگ کوئی تین سو چار سو روپے کے راؤنڈے باؤٹ سو اپنا چیپ اپنا ایکسپنسیب نہیں ہے کافی چیپ ہے سماؤ سے بھی مل رہا ہے بھئی دیںede com gente آمانان ب۪م نی شوار راژی آمون بٰ۪ جن راژی بہت بڑی سٹریٹ ہے بہت بڑی سٹریٹ بھائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے گئی اور یہاں پہ کھانے کو سب کچھ ہے جوسز ہیں سب کچھ ہے بھائی دنیا جہان کی ہر ایک چیز پڑی ہوئی ہے یہ جے کریں سوڈا ابھی تھوڑی دیر میں روزہ کھلنے والا ہے بھائی یہاں پہ ہم بھی کچھ کھائیں گے پیئیں گے تھوڑا سا ٹائم رہے گیا ہے افطار میں بہت ہی امیزنگ سٹریٹ ہے بھائی یہاں پہ کن کن چیزوں کا جوس میل رہا ہے ہاں پہ ہوند philosophy ہاں پہ ہوں میں ہاں پہا ہوں میںará collection میں کوئپ کچھ رہے گیاrir شروعار اگران ضرور کاریاں میں جب ہم Не ہر آپوٹ ٹائم رکھ رہے ہیں بہت ہیائی جو تنے بڑی سٹریٹ ہے بہت ہی سکو ایک پہنٹی میں ایتا ہے جو کھول کا جنہوں کی تو سکتا ہے مہن کیا جیوسی ہے بہت خوبصورت مسجد ہے مسجد کا وزٹ کرتے ہیں کہ مسجد کیسی ہے ان کی دری کریم مجھے مسجد دکھی ہے جو کہ بڑی خوبصورت ہے اور دیکھنے ہیں ان کی مسجد کیسی ہے یہاں ابھی افتار شروع ہے سارے لوگ افتار کر رہے ہیں یہاں ابھی فری افتار لگا ہوئے فری can i have a spoon thank you thank you so much مجھے یہ ملائے فری میں روزہ توڑنے کے لئے so let's find a place where can we sit now جگہ نمتے ہیں جگہ بیٹھنے کے لئے بھائی افتاری ہو چکی اور یہاں پہ اتنی تیز باری شروع ہو چکی ہے کہ سارا پرگرام ہمارا خناف کر دیا ہے میں نے تو سوچا رہا کہ میں نے ابھی یہاں پہ پورٹ سویٹ پہ بہت ساری چیزیں کھانی ہے لیکن بارش ٹھیک کریں تباہی قسم کی بارش ہو رہی ہے ملائیشن بھائی نے مجھے فری دیا ہے یہ جوس کہ بھائی آپ مہمان ہیں اور آپ کو روزہ ہے تو ہم یہ آپ کو فری دینا جاتے ہیں میں نے بڑی آفر کی یہ پیسے لے لو پر اس میں نہیں لیے پیسے تو بھائی بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی اور بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تو بھائی فوڈ سٹریٹ جو تھی اس پہ ہم لوگ کچھ بھی کھان نہیں بھائے بارش کی وجہ سے پھر بھائی مجھے دوست مل گئے دو تین گورے ان کے ساتھ گپ شپ لگائی کافی ٹائم ایک گھنٹے بعد جا کے باری شروع کی اور اب میں جا رہا ہوں یہاں کا جو میٹرو سسٹم ہے اس کو ایکسپلور کرنے نہیں تو میں گاڑی لے کے جانے والا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اس کو ایکسپلور کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا سسٹم ہے ان کا ایس کمپیرڈ ٹو آدھر کنٹریز سو لیٹس سی ہاو کن آئی پرچیز ٹکٹ آفیس میں تو کوئی بھی نہیں ہے گا ورنگیٹ ورنگیٹ ٹو ٹو ٹینکیو ٹینکیو سو مارا ٹینکیو انہوں نے بھائی میری مدد کی ہے یہ لڑکوں نے ملیشیان لڑکوں نے میرے باس پیسے نہیں تھے ٹوٹے تو اس نے بھائی مجھے ٹوٹے پیسے دے دیئے ایک روپیہ اس نے مجھے اپنے جیب سے دے دیا ہے ایسی آہ آہ پوکٹ نناس آہ 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 صحیح کھیلے ہو بھائی اندر سے چیز پیاری لگ رہی ہے بھائی صحیح ہے بھائی صحیح ہے بہت صاف ستری کلین ہے اندر سے انوارمنٹ اچھے کاری کلین صاف ستری ہے بھائی اس میں ڈاؤڈ نہیں ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہے اور نہ شور ہے نہ شراب ہے اور کافی کلین ہے یہ چھتا ہے میں سب سے اکیلا بیٹھا ہوں اور کلین انوارمنٹ بھائی جی ہمارا سٹیشن آ چکا ہے اور ان کی جو ایمرٹی ہے یا جو بھی ہے پبلیک ٹرانسپورٹیشن یہ بہت ہی آسم تھی مجھے بڑا اچھا لگا بھائی اس میں ٹریول کر کے اور آپ لوگوں کو بھی میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ لوگوں نے پیسے بچانے ہیں کولا لمپور میں تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے صرف دو رنگٹ انو نے لیا ہے بھائی اور میں نے کوئی دو تین سٹیشن ٹریول کیا ہے اس کے اوپر لیکن میں نے یہاں پہ گریپ ہی کروائی تھی جب سے میں آیا ہوں میں گریپ ہی کر آ رہا ہوں ٹیکسی تو وہ دس بارہ دس بارہ پندرہ بیس اس کے راؤنڈ ایباؤٹ ہوتا ہے اس کا پرائیس وہ اس وجہ سے کہ بھائی ہر ایک یہاں پہ میٹرو سٹیشن جو ہے ایک کلومیٹر دو کلومیٹر دور ہے تو وہ پیدل واغ کرتے کرتے بندہ تھک جاتے تو اس وجہ سے بھائی میں نے اس میں ٹریول نہیں کیا تھا ٹرین میں لیکن ابھی میں نے سوچا کہ اس کو ذرا ایکسپلول کر لیں کہ یہ کیسا ہے ملیشیا میں روڈ کراسنگ ہے وہ بھی ہمارے پاکستان والا حال ہے کوئی سگنل مگنل اتنے نہیں ہیں بھائی تو یہاں پہ روڈ کراسنگ کے دوران بڑا ہی خیال کرنا پڑتا ہے یہ جیک کریں لوگ بھاگنے والی کرتے ہیں پاکستان میں اس ہوتل میں رکھا تھا یہ سامنے پلاٹینیا پہلی رات میں ہی آ رکھا تھا اس کے بعد میں میں نے ایک دوسرا ہوتل رینٹ کر لیا جہاں پہ لاہوری بھائی رہتے تھے موسم اچھا ہو گئے بھائی 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 تباہ کے ہوئی ہے لیکن گرمی پھر بھی یہاں ہائی کلاس کی گرمی ہے بھائی گرمی یہاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی سو گرمیوں میں یہاں ٹریول کرنا بہت مشکل ہے ابھی جا رہوں بھائی اپنے ہوتل کی طرف ہوتل میں جا کے ہی بھی اینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کا اور بھائی کیونکہ تھک چکے ہیں آج بہت زیادہ میں نے گوم لیا ہے آلما سارا دن میں گومتا رہا ہوں اپنی منزل کو پہنچا ہے یہ ہوتل بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا چلو یہ بھائی میرے پوکٹ نان کے ساتھ ہے اور میرے اس ہوتل کا نام ہے بھائی فلورا فلورا کراس روڈ ہوتل فلورا دی کراس روڈ ہوتل اس میں بھائی میرے دو لاہوری بندے کام کرتے ہیں جو کہ اپنے ہی پاکستان سے ہیں لاہور سے دو بندے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور وہ پاکستانی ہیں تو کافی اچھے بندے ہیں وہ ان سے کافی گپ شربی ہوئی ہے انوارمنٹ بھی یہاں بہت اچھی ہے خاموشی ہے کافی ساری فسینیہ سے بھائی برا حال برا حال یہ بھائی اپنا چلنا بھائی کھل جا ایسی لگ جا لگ گیا بھائی لگ گیا لگ گیا بھائی لگ گیا یہ بھائی میرا بیڈے ڈبل بیڈ یہاں پہ دو بندے بھی رہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بھائی تو کرتے ہیں اس ویڈیو کا یہی پہ دی اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ نے کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں میرے نیکسٹ ولاگ میں تب تب کے لیے چینل کو لائب سبسکرائب ٹھوک دو آگے ہم اور بھی ایڈوینچر کرنے والے ہیں ویتنام میں بھی سنگاپور میں بھی تو جڑے رہے ہیں بھائی ہمارے ساتھ آئی ہوپ ملتے ہیں جلد انشاءاللہ اللہ حافظ